بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں تمام دوستوں کا اپنے آن لائن بائیک سپیشلس چینل پر خوش امدید کرتا ہوں دوستو آج ہمارا ٹاپک ہے انیس سو اکانوے مادل کے انجن کے متعلق کہ ہم نے آج اس کو اسمبل کرنا ہے جو کہ آپ نے پچھلی ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں کہ اس اسمبل کیا تھا پھر آپ دیکھ چکے ہیں کہ اس کو مکمل ریسٹوریشن کیا تھا آج اسی موٹر بائیک کے انجن کا جو ہے وہ ہم نے اسمبلنگ کرنی ہے تو دوستو ویڈیو کو پورا دیکھا کریں مکمل شروع سے لے کے انڈ تک سکپ مت کیا کریں تاکہ جو کوئی بات رہ جاتی ہے تو اس کا مطلب جب وہ سمجھ نہیں آتا کہ کہاں پہ کونسی چیز کھل رہی ہے اور کونسی چیز دوبارہ ہم اسمبلنگ کے دوران فیٹ کرتے ہیں تو پوری ڈیٹیل سنا کریں سب آپ دوستوں کے لئے ہم محنت کر رہے ہیں تو دوستو چلتے ہیں اپنے پراسس کی طرف ٹیم بچاتے ہوئے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مین اس کا پلہ ہے مین ٹاپا ہے جس کے اندر بیرنگ ہوتے ہیں پہلے سب سے پہلے ہم نے بیرنگ کو آئل کر دینا ہے اس کے بعد دوستو ہم نے اس کا پہلے سب سے پہلے ہم نے گیر ٹرانسمیشن فیٹ کرنا ہے دوستو میں یہ بات ضرور آپ کو بتاتا چلوں کہ نیچے دو ورچلیں ہوتی ہیں ایک موٹی اور بڑی ورچل ہوتی ہے ایک اس کے ساتھ بریک ورچل ہوتی ہے سو یہ ورچلیں کبھی بھی نہیں بھولنی چاہییے جب آپ فیٹ کریں گے سب سے پہلے ہم نے مین شافٹ فیٹ کر دینا ہے مین شافٹ فٹ اس کی بلکل فٹ ہو گئی ہے اب ہم اس کی کریں گے کانٹر شافٹ کانٹر شافٹ کے نیچے بھی ایک ورچل ہوتی دوستو یہ کانٹر شافٹ ہے اور کانٹر شافٹ کے نیچے ایک ورچل ہے تو دوستو یہ شافٹیں فٹ ہوگی ہیں اب ہم اس کا گیٹ ڈرم فٹ کر دیں گے اب ہم اس کے فنگر فٹ کریں گے تو دوستو یہ آپ ضرور دیکھیں جو چھوٹا فنگر ہے وہ کونٹر شافٹ میں جائے گا جو بڑا فنگر ہے وہ مین شافٹ میں اب ہم اس کی پن فٹ کریں گے پن کو تھوڑا سا ایل لگا لیں گے تاکہ فٹ کرنے میں آسانی ہو جائے تو دوستو یہ اب نیوٹل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس شافٹ کو ہم پکڑیں گے اور اس شافٹ کو موو کریں گے جس طرح موو کریں رائٹ کریں یا لیفٹ کریں تو یہ شافٹ نہیں گھومنی چاہیے اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو گیٹ ٹرانسمیشن ہے وہ بلکل ہی نیوٹل ہے یہاں پہ بھی ایک وارشل ہوتی ہے یہ ضرور اخیار رکھنا ہے اور مین شافٹ کے اوپر بھی ایک وارشل ہوتی ہے اب ہم اس کی کرنک شافٹ فٹ کریں گے تو دوستو میں ایک اور چیز شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ناچی جپان تریٹھ اٹھائی نمبر ہوتا ہے اس کا بیرنگ کا اور دوسری سیٹ سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی ناچی ہے اور جو اس کا راڈ ہے وہ ہے لونگ کا لونگ کا راڈ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر میڈ ان جپان لکھا ہوا ہے جو کیم کی سپروکٹ ہے چھوٹی وہ سیڈا میں نے نیچے رکھنی ہے اس کی اب ہم کریں گے دوستو ان کو آئل دوستو یہ یاد رہے کہ یہاں سے آئل لازمی نکلنا چاہیے جب آپ اس کو فٹ کریں گے اس کے اندر آئل لگیں گے تو اب گے ٹرانسمیشن کو بھی آئل لگا دیتے ہیں سپروکٹ کو گریس کر دیں گے دوستو دوستو میں کئی مرتبہ بتا بھی چکا ہوں ویڈیوز کے اندر جو اسمبلنگ کی ویڈیو ہیں کہ جین کو گریس لگانے سے یہ ہوتا ہے اگر ہم اس کو لگا دیں سلیکون لگائیں سلیکون نہیں لگانی چاہیے کیونکہ جب سلیکون لگاتے ہیں جو اس کے ذرات ہیں وہ سلیکون پھل جاتی ہے اس کے ذرات انجن کے اندر جاتے ہیں کسی بھی ہول کے آگے وہ اس کا کربن ہے یا جو اس کا جو چیز بھی ہے وہ اس کے اوپر لگ جائے گی یا اس کا سراخ بند ہو گیا اگر ہول بند ہو گیا تو آئل پم بند کرنا بند ہو جائے گا یا آئل پم کام کرنا چھوڑ دے گا یا کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے اس کے ساتھ تو یہ گریس لگانے سے یہ بیٹر ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کسی کسی جگہ پہ فیس پہ کھڑا بنا ہوتا ہے فیس جو ڈیمیج ہوتا ہے تو یہ چیز اس کو ریکاور کر لیتی ہے تو دوستو سب سے ہم نے پہلے اس کے اوپر وارسل رکھ دینی ہے اس کے بعد سپرنگ سپرنگ کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے جب سپرنگ کو کھولیں گے تو یہاں سے اکثر سپرنگ جو وہ ڈیمیج ہوتا ہے تو اس کو بھی چیک کر لیں گے سپرنگ بلکل ٹھیک ہے سپرنگ کو اس کے اندر فیٹ کر دیں گے یہ ہول بنا ہوا ہے شافٹ کے اوپر اس ہول کے اندر سپرنگ فیٹ کر دیں گے پھر اس کے اوپر اس کی گوٹ رکھیں گے جو اس کی گوٹ ہے گوٹ رکھنے کے بعد اس کے اوپر بھی ایک وارشل ہے گی دوستو یہ دوستو اس کی وارشل ہے اس کے اوپر ایک وارشل رکھ دی ہم نے اب یہی جو کیک شافٹ ہے کیکس بندل ہے ہم اس پارٹن کے اندر فیٹ کریں گے یہ کیک شافٹ اس کی بلکل فٹ ہو گیا اب ہم اس کا بیرنگ فٹ کر دیں گے دوستو اس کو زیادہ پانچ نہیں کرنا ہوتا تاکہ جو دوسری سیڈ ہے اگر یہ ڈیمیج ہو گئی تو پھر یہ مسئلہ بہت سارا خراب ہو سکتا ہے اب اس کو بھی آئل کر دیں گے دوستو رونل بیرنگ کے اندر بھی آئل کریں گے اس فنگر کی مدد سے پوئی پینوں کو آئل لگا دیں گے اس کو موو کر کے چیک کریں گے اور ساتھ ہی ہم جو اس کا تریٹھائی کا کرنگ شافٹ کا جو بیرنگ ہوتا ہے اس جگہ پہ بھی تھوڑا سا آئل لگا دیں گے تاکہ جب فٹنگ ہو فٹنگ میں کوئی پرابلم نہ ہو تو دوستو جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ اب ہم اس کی کیک شافٹ کے جو بھر جو وارشل لگتی ہے وہ وارشل فٹ کریں گے وارشل جب فٹ کریں گے تو شافٹ کے اوپر ہم نے تھوڑی سی گریس لگا دینی ہے گریس لگانے کے بعد ہم نے یہ وارشل اس کے اوپر فٹ کر دینی ہے گریس اس لئے لگائی ہے کہ یہ جب ہم اس کو کلٹی کر کے فٹ کریں گے تو یہ وارشل لیچے نہ گریجے اب دوستو ہم کرنے لگیں اس کو مکمل فٹ تو ایک دوست بھائی ہیں جو وہ کمنٹ میں کہہ رہے تھے کہ یہ آئل پمپ جب اس کو ہم نے واش کیا تھا اس کو مکمل ریسٹور کیا تھا بف کیا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ جس کا آئل پمپ کیوں نہیں کھولا تھا آئل پمپ میں کوئی ضروری کام نہیں تھا تو اس لئے ہم نے کھولا نہیں ہے یہاں پہ ایک بول لگا دیں گے اس کے بعد اس کر دیں گے ہم نے کھلٹی کھلٹی کرنے کے بعد ہم اس کے مکمل بول لگیں گے دوستو سب بول ساتھ ملا دی ہیں ٹیٹ نہیں کیے اب ہم اس کی شافٹ چیک کر لیتے ہیں آیا کہ اس کی شافٹ جام تو نہیں ہے شافٹ بلکل لوگ کے ہے اور نیچے والی شافٹ بھی چیک کر لیتے ہیں اس کو اوپر نیچے بھی کر کے چیک کر لیتے ہیں ٹھیک ہوکے ہو گیا ہم اس کے سارے بول ٹیٹ کر دیں گے سیل فٹ کر دیں گے اور اس کا سیل کا نمبر چیک کر لیں بیس چونتی ساتھ اس کا نمبر ہے یہ اس کی پن لگائیں گے یہ تارہ پٹی لگا دیں گے دوستو اور یہ اس کا ہم لگا دیں گے بولڈ اور اس گیر سٹاپر پٹی جو ہے اب ہم اس کو فٹ کرنے کا میں طریقہ بھی بتا دیتا ہوں کیونکہ اس کا جو مو ہے وہ اوپر ہی ہوتا ہے سب سے پہلے ہم نے اس کا بولڈ لگا دینا اوپر بولڈ لگانے کے بعد وارشل وارشل لگانے کے بعد ہم نے سپرنگ راگ دیا اس کا یہ بلکل ہوکے ہو گیا ہم اس کے اندر فٹ کر دیں گے اور گیر سٹاپر پٹی کو تھوڑا سا ہلا کے چیک کریں گے آیا کہ یہ بلکل لوز ہے بلکل ٹھیک ہے اگر یہ جام ہو گئی تو پھر گیر لگنا یا نکالنے میں بڑی مشکلات ہوتی ہے پہلے سوال گیر لگتی نہیں ہے ایک لگ گیا تو بس وہیں پہ رکے گا پھر نکالنے میں بڑی مشکلات ہوتی ہے تو یہ نیو گیر شافٹ ہے جنون شافٹ ہے یہ اور اس کے اوپر ایک وارشل ہے اس کے بعد ہم نے اس کو فٹ کر دیں گے تھوڑا سا ہم اس کو پانچ کر دیں گے تاکہ جو سپرنگ والے جگہ ہوتی ہے وہ اس کے اندر جا کے بیٹھ جائے یہ بلکل فٹ ہو گیا اب دوستو ہم اس کا کلچ بکسہ فٹ کر دیں گے جس کے اندر پلے تھی یا جو چیز بھی تھی وہ ختم ہو گیا اس کا کلچ بکسہ کٹورا کلچ کپل بھی چینج ہو گیا اور کلچ بکسہ کے ربڑ بھی اس کے چینج ہو گیا اور اس کے اندر پلے تھی وارشل لاکھ والی جو ہوتی ہے وہ رکھ دیں گے وارشل نیچے رکھ کے تھوڑ اس کو موو کر دینا ہے تاکہ وہ لاکھ ہو جائے اب کلچ بکسہ باہر نہیں آئے گا اور چھوٹی سپرکٹ بھی ہم اس کی فٹ کر دیں گے دوستو پہلے لگی ہو تھی اس طرح سپرکٹ اب ہم اس کا سیڈ جو چینج کر کے اس طرح فٹ کریں گے دوستو یہ کلچ پریٹس ہیں کلچ پریٹس فٹ کرنے سے پہلے ان کے اوپر آئل لازمی کیا جائے دوستو یہ آئل ہم نے کر لیا ہے کلچ پریٹس کو ایک اور بات میں سب دوستوں سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ جب ہم اس کو فٹ کریں گے تو ایک دوست نے مجھے کال کی تھی اور اس نے انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا یہ بات کہ کلچ پریٹس 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 کا اگر الٹا فٹ ہو جائے یا کیا مطلب ہے اس کے ان کے پوچھنے کا صرف مقصد یہ تھا یہ کلچ ہاؤزنگ بھی نیا فٹ کر رہے ہیں کہ کلچ پریٹس جب ہم فٹ کرتے ہیں تو اس کا الٹا یا سیدھے کا کوئی ہوتا ہے کوئی فرق ہوتا ہے کوئی مسئلہ ہوتا ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں لیکن ایک پریشر پریٹس جو ہے اب اس سیڈ کو آپ دیکھ سکتے ہیں ناخون ناخون اس پہ تھوڑا پھانس رہا ہے اور یہ جو سیڈی یہ بلکل ہی پلان ہے جو یہ سیڈ آئے گی ناخون والی جس میں ناخون پھنسا ہے وہ سیڈ ہم انہیں اوپر رکھنی ہے اور ایک اور بات جو ڈان مارڈل ہوتے ہیں ان کے ایک کلچ پریٹس سیڈ پہ ہوتی ہے باقی کلچ پریٹس لینڈ میں ہوتی ہیں تو اس کی سب بھی لینڈ میں آئیں گے پانچ کلچ پریٹس اور چار پریشر پریٹس یہ اوپر کا کیس یہ بلکل فیٹ ہو گئے اب ہم اس کو شافٹ کے اندر فیٹ کریں گے یہ بلکل ہی دوستو بیٹھ گئی ہے یہ کلچ کپل جو ہے اس کا کلچ ہاؤزنگ کے کلچ ہاؤزنگ کلچ کپل کے اندر بلکل مکمل بیٹھ گیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سیڈ اوپر نیچے ہو رہی ہے جب ہم سپرنگ رکھیں گے اوپر پٹی رکھے بولٹ کریں گے تو یہ اوپر آ جائے گی اس ٹاپک میں بھی میں آپ سب دوستوں سے شیئر کروں گا سب سے پہلے لاکھ کو ہم کلوز کریں گے اور دوستو لاکھ فٹ کر لیں پھر وہ اس ٹاپک میں بات کرتے ہیں جب لاکھ لگانے کے بعد اس لاکھ کو تھوڑا سا آگے پیشے کر کے چیک کر لیں تاکہ لاکھ اپنی جگہ میں بیٹھ گیا اگر نہیں بیٹھا تو پھر یہ لاکھ کبھی بھی نکل سکتا ہے دوستو اب ہم کریں گے اس کے سپرنگ فٹ اوپر اس کے ٹکی رکھ دیں گے کیس اس کے بعد اس کے چار بولڈ ہوتے ہیں دس سمیم کے وہ اس کے فٹ کر دیں گے تو دوستو کوشش کیا کریں کہ جو بولڈ لگاتے وقت باقی جو بولڈ ہاتھ میں ہوتے ہیں ان کو سیڈ سیڈ پر رکھا کریں انجن سے کیونکہ وہ کسی ٹیم بھی سلپ ہو کے انجن کے اندر جا سکتے ہیں پھر دوبارہ محنت کرنی پڑے گی اس کو نکالنے کے لیے تو دوستو اب میں وہ بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ کافی دوست کی کال آئی ہیں اور انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ جب ہم کلچ پلیٹ فٹ کر لیے کلچ پلیٹ بھی فٹ کر لیے اچھے طریقے سے پر جو کلچ ہے اس کا وہ صحیح کام نہیں کر رہا وہ اس وجہ سے کہ جس میں ہم اس کو ٹیڈ کرتے ہیں اب یہ دیکھئے گا جب ہم ٹیڈ کریں گے تو یہ نیچے والی سیڈ اوپر آئے گی اس کو برابر ٹیڈ کرنا ہے تاکہ برابر دونوں سیڈیں برابر اوپر آئیں پہلے ہم یہ دو بولٹ ایڈ کر دیں کیونکہ ابھی یہ بلکل اپنی جگہ پہ آگئی ہے اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں ہیل رہی ہیں نہیں تو جس ٹیم نیچے والا سیڈ پہ ہو جاتا ہے اپنے بیلنس میں نہیں آتا تو اس کا کلچ کام نہیں کرتا کلچ بلکل مشکل سے کام کرتا ہے اب دوستو اب اس ٹاپک میں کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کلچ کپل سے یہ کلچ ہاؤزنگ ازار اوپر نیچے ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ بلکل اپنی جگہ پہ اکوریٹ فٹ ہو گیا ہے سب سے پہلے ہم نے اس کو بولٹ اس کے ٹیڈ کر لینے اور دوستو یہ کبھی بھی نہیں سوچنا کہ سکرو ڈرائیور رکھنے سے اس کے کنیکٹنگ راڈ جہاں پہ پین لگتی ہے کوئی نشان آئے گا کوئی نشان نہیں آتا نارمل سے اس کو زور سے ہم نے ٹیڈ کرنا ہے کلچ بکسے کو اوپر کی طرف اپنے دباؤ دینا ہے یہ مکمل ٹیٹ ہو گئے ہیں اور اس کا ہم نے سکرو ڈرائیور نکال لیا تو اس کا رکھیں گے دوستو اوپر بیرنگ چھے ہزار ایک نمبر کا بیرنگ ہوتا ہے دوستو یہ اس کو بھی ایل کر دیں گے اب ہم رکھیں گے اس کے اوپر پین یہ پین ہوتی ہے دوستو یہ رکھیں گے ایل کوپا سینٹری فیوگل ایل فینٹر اس کے اوپر ایک آئے گی آؤٹسائیڈ کی وارشل ہی آؤٹسائیڈ آؤٹسائیڈ رکھیں گے اوپر کی طرف اب ہم دوستو لگائیں گے اس کا کلچ اس کا ایل کوپے کا جو سینٹری فیوگل ایل کا کرنگ شافٹ کے اوپر نٹ ہوتا ہے اب نٹ نٹ جو ہے وہ دیکھیں دوستو یہ پلین سیڈ ہے اور یہ تھوڑ اسی ڈھال لگی ہوئی ہے جو ڈھال لگی ہو سیڈ یہ ہم نے نیچے کی طرف کر کے ٹیڈ کرنا ہے تاکہ وہی سیڈ جو آؤٹسائیڈ جو ہوتی ہے اس کی بھی اسی طرح ہی پوزیشن ہوتی ہے جب اس کو ٹیڈ کریں گے تو دونوں کا بیلنس برابر ہوگا دوستو لائٹ بھی چلی گئی ہے کیونکہ ہم رات کے ٹیم ویڈیو بناتے ہیں تو بارش ہو رہی ہے اور بڑی تیز ہوا چل رہی ہے جو لائٹ اس مویل کی جو ٹارچ ہے لائٹ ہے اسی کے ساتھ یہ ویڈیو بنا رہے ہیں چل رہے ہیں اللہ تعالی کی ذات ہمیں مدد دے کے لائٹ بھی آج ہے اور مزید جو ہے اچھا کر کے دیکھیں دوستو سب سے پہلے ہم نے یہ بولڈ ٹیڈ کر لیں نے بولڈ کے لیے یہ ساکٹ ہے تو دوستو ہم نے یہ بولڈ بھی ٹیڈ کر لی ہے اور سوری نٹ اس کا ٹیڈ کر لی ہے اب ہم اس کی اوپر والے جین پیکنگ رکھیں گے اور اس کے بعد اس کی ہم نے ٹکی لگانی ہے دوستو یہ بھی ٹیٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس کا لگائیں گے گریس اور پیکنگ رکھیں گے اور کلش کیس فٹ کریں گے تو دوستو میں ایک اور بات شیئر کرنا چاہوں سب دوستوں کے ساتھ یہ ڈاول تو لگی ہوئی ہے لیکن دوسری ڈاول جو وہ کلش ٹاپے کے اوپر لگی ہوئی ہے اور جو مین بات یہ ہے کہ دوستو لائٹ چلی گئی ہے جو ویڈیو کی کوالٹی ہے وہ تو نہیں بان رہی لیکن ہم اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں ٹیم کو بھی بچا رہے ہیں کیونکہ تقریباً ساڑھے نو پہنے دس کا ٹیم ہو چکا ہے تو ہماری کوشش ہے کہ اس کو جتنی جلد ہو سکتے اس کو کمپلیٹ کریں اسمبل کریں اسمبل میں ہر چیز جو چیز بھی چیز ہوتی ہے وہ سب دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو دوستو آہ اب ہم اس کو ٹاپا کلش ٹاپا فٹ کریں گے تو دوسری ڈاول کا بارے میں پہلے بول چکا ہوں کہ ٹاپے کے اندر ہے ادھر سے نکال کے اب ہم اس کو اوپر فٹ کر رہے ہیں تو دوستو کلش ٹاپا جس نے مکمل بٹھانا ہو تو کلچ جو ارم ہے اس کو تھوڑا سام یہاں پر رکھیں گے تو دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل ہی کلش ٹاپا بلکل مکمل کام کر رہے ہیں تو اب اس کے بول لگا دیں گے دوسری دوسری سولہ ٹھائی ساتھ اس کا سیل کا نمبر ہوتا ہے کیک سیل کا نمبر تو دوستو ساتھ ہی ہم اس کی آئل گیج فٹ کر دیں گے آئل گیج میں اسی طرح فٹ کر رہا ہوں اس کا آئل رنگ نہیں ہے لیکن آئل رنگ ہم لگا کے اس کو فٹ کریں گے یہ ویسے ایسے رکھ رہے ہیں تاکہ انجن کو جب سیدھا کریں گے تو کوئی چیز اس کے اندر نہ چلی جائے تو دوستو یہ ہم نے انجن کو بلکل سیدھا کر لی ہے اب جو اس کے فالتو جین ہے پیکنگ ہے وہ ہم اس کی سپروکٹ فٹ کریں گے تو دوستو یہ آپ ڈاؤڈ کا نشان دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ ڈاؤڈ کا نشان کرنک شافٹ کے اوپر جو سپروکٹ ہے اس کے اوپر بھی ڈاؤڈ کا نشان ہے اس ڈاؤڈ کے نشان کو ڈاؤڈ کے نشان کے برابر ہی کریں گے محسن میٹھا لائٹ تو اسی جا کے کرو تو دوستو دیکھ سکتے ہیں اس کا جو ڈاؤڈ اور اوپر والا ڈاؤڈ بلکل ہی آپ اس میں برابر ہیں اب ہم اس کی پن لگا دیں گے اب ایسے اس کو ہلائیں گے تو یہ ویبریشن کرے گی اب جو اس کو دباؤ دیں گے تو یہ ویبریٹ کرنا ختم ہو جائے گا کیا کہ سپرنگ جو ہوتا ہے اور پلیٹ لگاتے اس کو دباؤ دے دیتی ہے تو دوستو تھوڑی سی اس کو بھی ہم گریس لگا لیں گے تاکہ یہ بہر نہ نکلے تو دوستو یہ بائیس پہنتیس ساتھ اس کا سیل کا نمبر ہوتا ہے میگنٹ سیل کا یہ اس کے اندر ہم فٹ کر دیں گے تو دوستو بلکل سیل بلکل اپنی جگہ بیٹھ ہم اس کے جو آئل رنگ ہوتے ہیں وہ اس کا فٹ کریں گے یہ اس کے آئل رنگ ہیں دوستو یہ بلکل ہی جینوان ہے یہ اس کا آئل رنگ ہے ہم اس کے اوپر فٹ کر دیں گے دیں گے اب اس کو لگائیں گے ہم سامن بونڈ تو دوستو کرنگ شافت جو سپورٹر پین ہے یہ ہم اس کی فٹ کریں گے اس کے اوپر آئل رنگ لگا دیں سپرنگ رکھنے کے بعد ہم اس کی پین فٹ کر دیں گے پین فٹ کرنے کے بعد دوستو اب ہم اس کو سامن بونڈ لگا دیں گے سامن بونڈ لگانے کے بعد ایک وارشل ہوتی ہے یہاں سامن پہ اور ایک وارشل ہوتی ہے اس بولڈ کے اندر دوستو جو کرنگ شافت کے اندر پلے ہوتی ہے وہ اب اس کی ختم ہوگی اس کو سپورٹ مل گئے تو دوستو سامن سا اس کو فٹ کریں گے میکنٹ پلیٹ کو اب اس کے اندر ختم ہوگی دوستو دوستو ہم اس کا کریں گے میکنٹ فٹ دوستو یہ اس کا میکنٹ اب اس کا میکنٹ فٹ کر رہے ہیں دوستو جب آپ نے ڈی سی سمبل کیا تھا تو میکنٹ کی حالت آپ سب کے دوستوں کے سامنے تھی تو اب دیکھیں ماشاء اللہ بالکل زیرو میٹر بن گئی دوستو میکنٹ فٹ ہو گیا اب ہم اس کا لگا دیں گے سلنڈر کا جین تو دوستو یہ ہم اس کو سامن بون لگا رہیں گے اس کی دوستو ڈاولز پہلے لگی ہوئی تھی اور دوستو باقی جو ہے رنگ پسٹن کیسے ڈالنا ہے رنگ پسٹن کے اندر اور پسٹن سلیپ سلنڈر کے اندر تو اس کی ویڈیو میرے چینل پہ آلڈی اپلوڈ ہے اب اس کا جو لنک ہے اب آپ تو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو دوستو مزید جو بریفنگ کے ساتھ اگر فٹ کرنا ہے سمجھنا ہے دیکھنا ہے تو وہ میری ویڈیو باش کر لیں باقی میں یہ رنگ فٹ کر کے سلنڈر کے اندر پسٹن ڈال کے میں اس کو فٹ کرتے وقت ویڈیو باش کراؤں گا دوستو اس کی مین جو وجہ ریزن یہی ہے کہ وہ میں نہیں دکھا رہا ہے کیونکہ لائٹ نہیں ہے تو بریفنگ سے سمجھانے سے سمجھ نہیں آئے گی تو ویڈیو ہی باش کر لیں میں اس کے اندر فٹن کر لیں تو تو دوستو پسٹن کے اندر رنگ رنگ اور پسٹن جو ہے انہوں نے سلنڈر کے اندر فٹ کر دیا اب ہم پسٹن کی پن چیک کر لیں گے اوپر نیچے بھی چیک کرنا ہے اور اس سیڈوں پہ بھی چیک کرنا ہے پلے نہیں ہونی چاہیے بلکل ماشاء اللہ کی ہے کوئی پلے نہیں ہے دوستو ہم اس کو کریں گے فٹ اب دوستو ہم یہاں پہ رکھیں گے پہلے سب سے پہلے کپڑا تاکہ لاک لگاتے وقت لاک اندر نہ چلی جائے دوستو لاک فٹ ہو گیا دوسری سیڈ سے پہلے رنگ فٹ کرنے سے پہلے ہی میں نے لاک ڈال دی تھی تو دوستو اس کے اوپر جو آئل ہے وہ آئل ہم صاف کر لیں گے یہ آئل صاف نہیں کریں گے جب سٹارٹ کریں گے تو سب سے پہلے زیادہ دھوہا ہوگا دوستو یہ سیڈ بول مکمل ہم اس کے جو ہیں وہ بول ٹیٹ نہیں کریں گے صرف ساتھ ملا دیں گے اب ہم کر دیتے ہیں دوستو اس کا گیسکٹ فٹ گیسکٹ فٹ کرنے سے پہلے ہمیں اس کی ڈاولز لگا لیں گے تو ہم ہم ہیڈ کو بھی سمت بونڈ لگا لیں گے اس کو بھی فٹ کریں گے سیڈ بولڈ لگا لیں گے دوستو سیڈ بولڈ کو مکمل ٹیٹ نہیں کرنا دوستو ہلکا ساسات بس ملا دینا اس کو یہ راکر پٹی سوری اس کی پش راڈ سپوٹر پٹی اور دو بولڈ دو بولڈ اور دو ورشل تو دوستو ہم اس کے کریں گے پش راڈ فٹ یہ پش راڈ بلکل نیو دوستو میں چاہتا ہوں کہ میرے دوست میری ویڈیو واش کرتے ہیں میں مکینے کے جو کام سیکھ رہے ہیں اب میں نے یہ پش راڈ اس کی اندر فٹ کیا حالانکہ اوپر سے دیکھ کے میں نے نہیں چیک کیا اتنی ایک اندازہ ہونا چاہیے اور اتنی ایک ہاتھ میں ایکسپیرینس ہونا چاہیے کہ بغیر دیکھے ہی آپ اسی ہول کو اسی راکر کے اوپر جا کے بٹھا دیں دوستو ان بولڈوں کو زیادہ زور نہیں لگانا پڑتا یہ کافی بار ایسا ہوتا ہے کہ کئی بار کے یہ لوس بھی ہو جاتے ہیں اور سلپ بھی ہو جاتے ہیں ہم دوستو یہ فٹ ہو گیا اب ہم اس کے کہا لیں گے ٹیپٹ تو دوستو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اس کی جو سلنڈر ہے رنگ پسٹن ہے ہیڈ ہو گیا والو ہو گئے اور پلیٹ ہو گی پچھراڈ ہو گئے یہ چیزوں کی میں ویڈیو نہیں بنا سکا یہ یہ چیزیں تو اوپر والی فٹ کی ہیں یہ تو بن گئی ہیں اور اس کے بعد جو ہیڈ کے اندر والو ہوتے ہیں والو سیل ہوتی ہے سپرینگ کاٹریں مغیرہ فٹ کرنی ہوتی ہیں وہ میں اس لیے نہیں کر سکا ہیڈ سلنڈر کی بھی کیونکہ لائٹ کی پرابلم میں لائٹ نہیں ہے تو میرے حساب سے وہ ویڈیو کی کوالٹی نہیں بان رہی جس میں میں سمجھا پاتا میں آپ سب دوستوں کے ساتھ شیئر کر پاتا تو مینڈ نہ کیجئے گا برانی منانا اور اس کی تفصیلی اگر ویڈیو چاہیے تو سب کی ہر چیز کی ویڈیو ویڈیوز جو ہیں وہ میرے چینل پہ الہمدلہ اپلوڈ ہیں اس کا لنک جو ہے وہ آپ کو سب کا ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو دوستو اب ہم اس کی کریں گے ٹیپٹ کی سیٹنگ تو دوستو زیرو پوائنٹ ٹین ایم ایم پہ میں نے اپنے انتازے کے ساتھ الہمدلہ الہیز کی ٹیپٹ کی سیٹنگ کر دیئے اور میں چاہوں گا کہ فیلر گیج پہ بھی بھی میں یہ چیک کر لوں ہم 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 کیوں ہو چکے ہیں اب ہم اس کا لگیں گے ٹیپٹ کور تو دوستو ایک اور بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ ٹیپٹ کور جیسے ہم آپ فٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ ایر لازمی لگائیں کیوں کیا کہ اس کے جو ہول ہوتے ہیں وہ ہول کبھی کبھی بند ہوتے ہیں تو جو پریشر سے اوپر ایل نہیں پڑتا تو دوستو یہ بولڈ میں ڈھیلا کر رہا ہوں اس لئے ڈھیلا کر رہا ہوں یہ بولڈ کے جب بھائی کو سٹارٹ کریں گے تو یہاں سے ایل پمپ چیک کرنے کی چیک کرنے کا یہی بولڈ ہوتا ہے تو اس کو مکمل نہیں کھولیں گے ہم آدھا کھول کے اس کو ہم چھوڑ دیں گے تاکہ یہ جو بولڈ ہے یہاں سے آئل جب بہر نکلنا شروع ہوگا سیم شروع ہو جائے گی تو سمجھ دیں گے نہ کہ آئل پمپ اس کا اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے تو دوستو ایک اور چیز کہ اس بولڈوں کو بھی ہم نے ٹیڈ کر دینا ہے جو سیڈ بولڈ ہیں یہ سلنڈر کے اور اس کے بعد ہم نے یہ سیڈ بولڈ جو ہیڈ کا ہے اس کو بھی ٹیڈ کر آیا تھے تیار ہونے کے لیے الحمدللہ آج ہم نے اس کو تیار کر لیا ہے باقی جو اسمان پارٹس ہیں وہ ان دو سجاد بھائی کے پاس ہیں جن کا یہ انجن ہے راولپنڈی ساتھ ان کا تعلق ہے تو دوستو باقی جو ہے جتنی بھی فٹنگ تھی تہ دل سے اور کوشش کی میں نے کہ سب سے اچھے سے اچھا آپ سب دوستوں کو کام دکھا سکوں اور کچھ آپ دوستوں کو بھی حاصل ہو جائے تو دوستو وہ مکمل فٹنگ الحمدللہ ہو چکی ہے اس کی تو دوستو میں اینڈ میں لاسٹ میں یہی کہنا چاہتا ہوں روز جس طرح ہر ویڈیو میں میں کہتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور انسٹاگرام پہ فولو کرنا مت بھولیں اور جو بیل آئیکن ہے اس کو لازمی پریس کیا کریں تاکہ آنے والی جو ہر ویڈیو ہے سب سے پہلے آپ تک وہ نوٹفکیشن پہنچ سکے تو دوستو اپنے دوست بھائی کو دیں اجازت نام میرا محمد ارشد ہے ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں اب تک کے لیے اللہ حافظ